اسلام علیکم ویورز یہ نماز کچھن کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیلی سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم جو ریسپی آپ سے شیئر کریں وہ بیف تکہ ہے اور اس کے میں جو انگریڈری سمال ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ہم کس طریقے سے اس کو بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے بونلس بیف لیا ہے اس کو چھٹے چھٹے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں چیزیں استعمال ہوں گی سب سے پہلے ہم اس کو ہاف آر کیلئے بھی گوھو کے رکھی Billie اس میں ہم نے سرکہ لیا ہے اور ساتھ میں نمک ہے اور پانی ہے سب سے پہلے ہم اپنے گوشت کو پانی میں اس کو اچھے طریقے سے ڈالیں گے کیونکہ میں نے یہ ووش کر لیا اور اس کو چھٹے چھٹے کیسز میں کٹ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے بہت بڑی بڑی بوٹیاں نہیں رکھی تاکہ مسائلہ اچھے طرح سے اس میں ایڈ ہو جائیں پہلے ہم گوشت کو پانی میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم میں نے دو سے تین چمچ چل نمک کے لیے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم سرکہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس میں مک سپ کر دیں اور تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گوشت اس میں واش ہو جائے گا بٹ آپ اچھے طرح سے ملنے بوٹیوں کو تاکہ یہ سارا سرکہ اور نمک اس پر لگ جائے اور اس کو ہم نے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں میں نے گوشت کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اس کو میں نے سٹین کر لیا اچھے طرح سے پانی ختم ہو چکا ہے اس میں جو مسالے ہم ایڈ کریں گے وہ آپ کے سامنے میں آپ کو ون بائی ون جو ہے اب یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس میں جو کیا چیز ایڈ کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گا کہ گوشت کا کلر جو ہے نو وہ چینج ہو گیا ہو اور سمیل بھی ختم ہو گئی ہے اس کی اور سب سے پہلے ہم نے کھٹیوی مرچ اور لال مرچ جو پسیوی ہے میں نے ایک ہی پیالی میں ایڈ کر دی دی یہ حسبی ذائقہ آپ لیں گے ایک لیمن لیا ہے میں نے لیسا نظر کے پیسٹ کے تین چمچ ہیں کالی مرچ اس میں زیرہ اور ساتھ میں میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے اس کو میں بعد میں گرینڈ کروں گی ساتھ میں ہم نے جو ہے کچھری پاورڈر لیا ہے یہ کمس ہم دو سپون لیے تھے میں نے اور ساتھ میں حسبی ذائقہ نمک ہے کیونکہ ہم نے پانی میں بھی پہلے آئیڈ کیا ہوا تھا نمک اس وجہ سے اور ایک پہلی دہی کیا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس میں آپ نے کھٹیوی لال مرچ اور دوسری لال مرچ جو ہے اس کو آپ نے گوشت کے اوپر اچھے طریقے سے پھلا دیں اور اس کے بعد آپ نے جو انگریڈینڈ لینا ہے وہ آپ نے لیسن ادھر کا پیسٹ ہے اس کو لے لیں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں ساتھ میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ نے اس کے بعد کچھری پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے دو چھمچ میں لیے تھے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گوشت کے اوپر چھڑک دینا کیونکہ ہمارے گوشت کو جو ہے گلانے میں یہ سب سے اہم کردار جو ہے اس کے بعد کیونکہ آپ نے اس کو رکھنا بھی ہم نے کافی دیر کے لیے ہے تو یہ اچھے طریقے سے اس سے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک پہلی دہی لینا ہے اور دہی کو جو ہے وہ آپ گوشت کے اوپر پھلا دیں میں نے ایک پہلی لیئے ہے میرا خیال ہے یہ اناف ہوگا کیونکہ یہ کم اصرم ڈیر سے دو کلو کے قریب گوشت ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو کم اص کم جو ہے آٹھ سے دس گھنٹے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک لیمن کو لیں اور اس کو سکویز کر لیں اس میں سرکا اور ساتھ میں دہی ایڈ ہو چکی ہے اس لئے میں نے ایک ہی لیمن لیا تھا اچھے طریقے سے لیمن سکویز کرنے کے بعد آپ نے اس میں سوکھا دھنیا اور زیرہ پاورڈر ہے میں نے پیسا وطا وہ اس میں ایڈ کر لیں اور ان مسالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے گلو پہن لیجئے کیونکہ اس پر تھوڑی سی میرچ ہوتی ہے تو تھوڑا سا آج کل گرمی کا موسم ہے تو وہ پرابلم کر سکتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا تاکہ دہی اور مسالے جو ہیں ہماری بوٹیوں کے اوپر اچھے طریقے سے لگ جائیں اور اس کو کم سے کم آپ نے میں نے اس کو کیونکہ شام میں بنانا تھا میں نے صبح کے ٹائم اس کو مسالہ لگایا لیکن آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے نا اچھے طریقے سے ان کے اوپر لگ جاتا ہے دس گھنڈے میں بھی ہو جاتا ہے مینیج بٹ وہ اوور نائٹ سے جو ہے نا میرے خیال میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم جو ہے آٹھ سے دس گھنٹی کے لیے فریج میں رکھ دیں اس کو کور کر کے میرے پاس اس کے اوپر ریپ کرنے کے لیے کوئی ایس اچھ وہ نہیں تھا تو میں نے اس کو ایک سیمپل شاپر کے ساتھ جو ہے اس کو بال کو اوپر سے کور کر دیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ فارم آئے گی کتنا کریمی اور زبردست قسم کا میٹریل جو ہے اس کے اوپر لگ چکا ہے اور میری نیشن دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور سارے مسالے جو ہے آپ کو اچھے سے نظر آ رہے ہیں اب میں اس کو کور کر کے جو ہے فریج میں رکھنے لگی ہوں کم سے کم آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے ٹین آرز کے لیے آپ اس کو رکھ دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو شام کے لیے جو ہے نا ریڈی کیا تھا اور پھر شام میں ہم جو ہے نا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرقے سے اپنے ٹکے جو ہے وہ ریڈی کیا تھے اب شام کا ٹائم ہے اور میں نے بھائی کی ہیلپ لی تھی ساتھ میں اور سیخوں کے اوپر اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹکے اچھے طرقے سے جو ہے وہ لگا لیا تھے اور ساتھ میں ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم پہ دو نہیں تھا آٹھ سے دس گھنٹے اس کو رکھا تھا میں نے ساتھ ہی ہم نے کوئلے جو ہیں دوسری طرف ہم نے گرم کر لیے تھے انگیٹی کا ہم نے ذرا تھوڑا سا کوئی دیسی طریقہ ہی اختیار کیا تھا اس میں آئیے دیکھیں بوٹیاں اچھے طریقے سے سیخوں پر لگا کے ہم نے رکھ دیا اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر آئلنگ وغیرہ بھی آپ نے کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی جو جب اس کا آئیل اور موٹیاں پانی جب اس کا نکلتا ہے وہ ہی کوئلوں کے اوپر گرتا ہے اس سے جو ایک آرومہ سا اس میں آتا ہے اکنا فلیور جو ہے دھومے کا اس میں آتا ہے وہ ہی بیسیکلی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب پھر آپ کو آپ کو لگے اگر کہ یہ ٹرائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئلنگ آپ نے کرتے رہنا ہے اور ویورز یہ دیکھیں ہماری سیخیں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں ٹکے ہمارے اچھے سے بن چکے ہیں اور اس میری ریسیپی کی جو ہے وہ ٹرائے کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں جو یاد رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ اجازت ہے اللہ حافظ